اور بات کریں گے ہلدوانی کی جہاں پر سوہاگینوں کے خاص پرب کربا چوتھ کے چلتے ہلدوانی کے بازار میں رونک بڑھ گئی ہے بارش کے لمبے دور کے بعد موسم کھلتے ہی خریداری کے لیے مہلاؤں کی بازاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے کربا چوتھ کو لے کر بازار میں ترہ ترہ کی چوڑیاں کپڑے شرنگار اور پوجل سامگری کے دکانیں سج گئی ہیں مہلائیں اپنی پسند کی جویلری چوڑی اور کپڑوں کی خریداری کرنے میں جھٹی ہوئی ہے تو بہنی بیوٹی پارلر بھی مہلاؤں کی خاص بھیڑ دیکھے جا رہی ہے لگتار بارش کے بعد بیپاری بھی بازاروں میں بھیڑ بڑھنے سے اتصاحت نجل آ رہی ہیں دکان داروں نے بتایا کہ کربا چوتھ سے پہلے بازار میں رونک لوٹ آئی ہے شہر کے سررافہ بازار میں بھی اچھال آیا ہے کربا چوتھ کو لے کر بیوٹیشن کی ایڈوانس بھوکنگ بھی شروع ہو گئی ہے ہیر کٹنگ، مینکیور اور پیڈکیور کربانی اور مہنڈی لگبانی سے لے کر بیوٹیشن کی بھوکنگ کی جا رہی ہے حلدوانی سے دیپک ادھیکاری کی پورٹ اس بار کافی اچھا بھی ہے اور کسٹمر بھی کافی آ رہے ہیں پہلے سال تو ایسی ہو گیا تھا تھوڑی کورونا اور رونے کی ماس سے تھوڑی بہت بازار گری گیا تھا اس بار بازار اچھا کھلا بھی ہے اور کاسی ٹھیک ہے سامان بھی اچھا گھاسا رکھا ہوا ہے دو تین سال سے تو نہیں کر رہی تھی پیچھے سال تو تھوڑا بہت پھر بھی ہوا تھا ہوا کر رہی تھی تاہیاریاں ہو رہی ہے ساریاں بنا رکھی ہے جیور بنا رہے ہیں اور ہلدوان کی سوپنگ ہو رہی ہے روچوت کے لئے اتصال ہوتا ہے من میں سال بھر کا تحار ہوتا ہے